پر مسلط نہ کرے کیونکہ یہ شریعت کلی خلاف ورزی ہے اور فساد فی الارد ہے آٹھ کوئی نجی یا سرکاری یا مذہب تعلیمی ادارہ عسکریت کی تبلیغ نہ کرے تربیت نہ دے اور نفرت انگیزی انتہا پسندی اور تشدد کو فروغ نہ دے ایسی سرگرمیوں میں ملوفت افراد اور اداروں کے خلاف قانون کے مطابق ثبوت اور شواہد کی بنیاد پر سخت کاروائی کی جائے گی انتہا پسندی فرقاواریت اور تشدد کو فروغ دینے والوں خواہو کسی بھی تنظیمی عقیدے سے ہوں ان کے خلاف سخت انتظامی اور تعذیری اقدامات کیے جائیں گے آہ نمبر دس اسلام کے تمام مقاطب فکر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے اپنے مسالک اور عقائد کی تبلیغ کریں مگر کسی کو کسی شخص ادارے یا فرقی کے خلاف نفرت انگیزی اور احانت پر مبنی جملوں یا بے بنیاد الزامات لگانے کی اجازت نہیں ہوگی گیارہ کوئی شخص خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جملہ انبیاء اکرام امہات المؤمنین اہل بیت ادھار خلافہ راشدین اور صحابہ اکرام کی توہین نہیں کرے گا کوئی فرد یا گروہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا نہیں توہین رسالت کی کیسز کی تفتیش یا استغاثہ میں رکاوٹ بنے گا بارہ کوئی شخص کسی مسلمان کی تکفیر نہیں کرے اور صرف مذہبی سکالر ہی شریع اصولوں کی وضاحت مذہبی نظریہ کی اساس پر کریں گے البتہ کسی کے بارے میں کفر کے مرتقب ہونے کا فیصلہ صادر کرنا عدالت کا دائر اختیار ہے مسلمان کی تعریف وہی معتبر ہوگی جو دستور پاکستان میں ہے تیرہ کوئی شخص کسی قسم کی دہشتگردی کو فروغ نہیں دے گا دہشتگردوں کی ذہنی و جسمانی تربیت نہیں کرے گا ان کو برتی نہیں کرے گا اور کہیں بھی دہشتگرد سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہوگا چودہ سرکاری نجی اور مذہبی تعلیمی داروں کے نساب میں اختلاف رائے کی آداب کو شامل کیا جائے گا کیونکہ فقی اور نظریاتی اختلافات پر تحقیق کرنے کے لیے سب سے موضوع جگہ تعلیمی ادارے ہوتے ہیں پندرہ تمام مسلم شہری اور سرکاری حکام اپنے فرائض کی انجام دہی اسلامی تعلیمات اور دستور پاکستان کی روشنی میں کریں گے سولہ بزرگ شہریوں خواتین بچوں خنسا اور دوسرے تمام کم مستفیز افراد یعنی جو فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں جو کم فائدہ اٹھاتے ہیں مراتیافتہ نہیں ہے ان کے حقوق کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کا سطح پر دی جائیں گے ستارہ پاکستان کے غیر مسلم شہریوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مذہب اور مذہبی رسومات کی ادائیگی اپنے اپنے مذہب مذہبی عقائد کے مطابق کریں اٹھارہ اسلام خواتین کی حقوق کا تحفظ کرتا ہے کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ خواتین کو ان کے ووٹ تعلیم اور روزگار کا یہ حق کا حق چیننے اور ان کے تعلیمی داروں کو نقصان پہنچائے ہر فرد غیرت کے نام پر قتل قرآن پاک سے شادی ونی کاروکاری وٹہ سٹہ سے باز رہے کیونکہ یہ اسلام کی روح سے ممنوع ہے انیس کوئی شخص مساجد ممبر و محراب مجالس اور امام بارگاہوں میں نفرت انگیزی پر مبنی تقاریر نہیں کرے گا اور فرقہ ورانہ موضوعات کے حوالے سے اخبارات ٹی وی یا سوشل میڈیا پر متنازع گفتگو نہیں کرے گا آخری اور بیس آزادی اظہار اسلام اور ملکی قوانین کے ماتحت ہے اس لیے میڈیا پر ایسا کوئی پروگرام نہ چلایا جائے جو فرقہ ورانہ نفرت پلانے کا سبب بنے اور پاکستان کی اسلامی شناخت کو مجروح کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ اجلاس میں ایک متفقہ قرارداد بھی منظور کی گئی ہے کہ آج کا یہ علامہ کا اجلاس سویڈن میں حکومتی اجازت کے ساتھ پیدر پے قرآن کریم کی توہین کے واقعات کی پرزور مضمت کرتا ہے اور حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہے کہ اس کے صدباب کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں ایک منصوبے کے تحت قرآن کریم اور مذہب اسلام کی توہین کے واقعات مغربی دنیا میں اسلام و فوبیا کو فروغ دینے کی سوچی سمجھی سازش ہے حکومت کو چاہیے کہ اس حوالے سے بین الاقوامی فورمز پر موثر انداز میں آواز اٹھائے اور اس سلسلہ میں اسلامی تعاون تنظیم کی سطح پر ایک متفقہ لاعامل تشکیل دیا جائے جس کے ذریعے اقوام متحدہ کے تحت قانون سازی کی جائے تاکہ توہین قرآن اور دگر آسمانی جو کتب ہیں اور انبیاء اور رسول ہیں حصوصا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو رسالت اور ان کی ناموس کی توہین ہے اور اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ روکے جا سکے جزاکم اللہ خیر بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کو جزائے خیر اتافہ مرحبا مرحبا